بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آفاظ دو ہفتوں کے توقف کے بعد پنجاب میں سیاسی مارکار آئی ایک مرتبہ پھر عروش کو پہنچ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے حکومتی ادحاد نے چودری پرویزلائی کی حکومت پر جانے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رکھا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اس طرح کی پوزیشن وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے سار جوڑے بیٹھی ہے پورے ملک کی نگاہیں پنجاب پر لگی ہوئی ہے اور صوبائی دار الحکومت لاہور تخت سیاست بنا ہوگا ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم چودری شجاعت حسین کی بلاقاتوں کے آفٹر شاکس ابھی ختم نہیں ہو پائے اور زرداری فارمولا کی باز کرس بھی سنائی دے رہی ہے ایک طرف تو پنجاب اسمبلی کا محاص کرم ہے تو دوسری جانب جنوبی پنجاب سے نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کی صدای بلاند ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ناراض رہنمہ جہانگیر ترین اور علیم خان بھی خوب سرگرم دکھائی دے رہی ہے وزیری اسمیہ شہباز شریف کے فرزاند سلیمان شہباز نے بھی سیاسی میدان میں انٹری ماری ہے اور ان کی جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کو سیاسیل کے خاصی اہمیت پیتے رہے ہیں سلیمان شہباز کی جہانگیر ترین سے ملاقات اتحاد برقرار رہنے کی یقین دہانی آن چودری نے بتایا کہ سلیمان شہباز اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات خیز سکالی کا اشارہ تھی اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے پیل کے نشان کو دبا دیں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹ بوکس میں جا کر جہانگیر ترین اور سلیمان شہباز کے پرمیان ہونے والی اس خصوصی ملاقات پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کومنٹ ضرور کریں ہمیں آپ کے اس کومنٹ کا بڑی بیتابی سے انتظار رہے گا وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ناراض رہنمہ جاہیر خانترین سے ملاقات کی اور ان کی زیرے کے عادت جنوبی پنجاب کی سیاستدانوں کے گروپ کے ساتھ پارٹی کا اتحاد پر قرار رہنے کی یقین دہانی کروائی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پیپلز پارٹی نے جاہنگیر خانترین کی زیرے قیادت جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں کے گروپ کو اپنی چانب متوجہ کرنے کی کوششیں تیز کر دیا ہے سلیمان شہباز کی جاہنگیر ترین کی رہیش گاہ پر آمد ایسے وقت میں ہوئی جب یہ اطلاعات کردش کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے گزشتہ برس جولائی میں پی ٹی آئی کے منحرہ فراقین کی شکست کے بعد اگلے عام انتحابات میں الیکٹی بلز کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا ہے ایک اطلاعات کے بعد جاہنگیر ترین کی زیرے قیادت تین درجل سے زیاد سیاستدانوں نے اپنا سیاسی مستقبل محفوظ بنانے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل یا جنوبی پنجاب میں سرگرم پیپلز پارٹی میں سمولیت احتیار کرنے جیسے آپشنز پر غور شروع کر دیا تھا شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آسفری زرداری مبھیجنا طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ترین گروپ کے ارکان سے رابطے میں ہیں ان الیکٹی بلز سے اگلے حکومتی سیٹ اپ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے تاہم اس پیش رفت کے باوجود ترین گروپ مرکز میں مسلم لیگ نون کا اتحادی ہے البتہ جنوبی پنجاب میں سرگرم پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی حوالے سے مسلم لیگ نون نے پیش کی کوشش کرتے ہوئے سلیمان شہباز کو جہانگیر ترین کی حمایت حاصل کرنے کا کام سنبھائے جو کہ عملی سیاست میں ان کی پہلی زمداری ہے مسلم لیگ نون کی اندرونی ذرائع نے بتایا ہے کہ سلیمان شہباز نے بتایا کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ دونوں کے درمیان اتحاد چاری رہے اور اگر کوئی تحافظات ہیں تو انہیں دور کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سلیمان شہباز نے وزیراعظم کی جانب سے جہانگیر ترین کو یقین دہانی کروائی کہ ان کے تحافظات کو دور کیا جائے گا ملاقات کے دوران وزیراعظم کے معاون خصوصی آن چوہدری بھی موجود تھے جنہوں نے اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلیمان شہباز اور جہاگیر ترین کے درمیان ملاقات خیر سگالی کا اشارہ تھی انہوں نے کہا کہ ملاقات کے دوران سیاسی معاملات بلخصوص پنجاب کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں فریقین نے اتحاد برقرار لکھنے اور بامی افہام و تحہیم سے اگلے انتہابات میں حصہ لینے پر اتفاق کیا آن چوہدری نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون نے ترین گروپ کو ٹکٹ دینے سے انکال نہیں کیا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ترین گروپ انتہابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ میدان میں اٹھ لے گا انہوں نے بتایا کہ ملاقات کے دوران جہانگیر ترین نے سلمان شہباز کو اپنے والد شہباز شریف کی مدد کے لیے بات ثابتہ دور پر سیاست میں آنے کا مشورہ دیا واضح رہے کہ مسلم لیگ نون میں سلمان شہباز کے آئندہ کردار پر بحث جاری ہے چند پارٹی اراکین کا مشورہ ہے کہ حمزہ شہباز پارٹی معاملات میں نسبتاً غیر فعال رہے ہیں اس لیے وزیراعظم شہباز شریف کو اپنے چھوٹے بیٹے کو میدان میں اتارنا چاہیے پارٹی کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ مریم نواز کی سنیر نائب صدر کے عوضے پر ترقی کے بعد شہباز گروپ کا خیال ہے کہ سلمان شہباز کو میدان میں اتارنے سے وزیراعظم کو پنجاب میں پارٹی پر اپنی گرفت کسی حد تک برقرار رکھنے میں مدد ملے گی